موسیقی جو بہت سنگیر معاملہ ہو چکا ہے عمید شاہ جو ملک کے وزیرت آخرہ ہے ہوم منسٹر ہے انہوں نے اپنے کل کے لیان میں کہا ہے کہ اب ہر حالت میں وقف امینمنٹ بلکو آنے والے کمنگ لوگ سباہ میں پاس کریں گے اور ہنگوستان کی عوام کہتی ہے سرپرس چینل اور تاری آمر فانڈیسن کے منز سے اعلان کرتی ہے کہ سمدھان کی راشنی میں آئین کی راشنی میں کنسٹیوشن آف انڈیا کی راشنی میں ہم وقف امینمنٹ بلکو خارج کریں گے ہر صورت میں کریں گے ہر حال میں کریں گے دوسری اہم بات یہ ہے کہ آج جوئنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے آج مٹنگ ہونے والی تھی اللہ کا فضل و کروں سے آج مٹنگ کو ملتوی کر دیا گیا ہے یہ مٹنگ کو پاسپنڈ کر دیا گیا ہے آپ سمجھ لیجئے اگر ہم راستے پہ نہیں اندریں گے جس طریقہ سے انہوں نے طلاب کے بل کو پاس کیا اور مسلمانوں کے بہت سارے خلاف قوانین کو پاس کیا یہ اس کو بھی پاس کر لے گا اس لیے کہ ہمارے پرخوں نے ہمارے آبا ازداد نے کئی ہزار بروہر کی سمپتی کو وقت کر دیا تھا جس کے مقاسد جس کے عیم جس کے گول صرف اور صرف مسلمانوں کی فلاح محبودی ہے مسلمانوں کی بدحالی کو دور کرنا ہے مسلمانوں کے مساجد اس کے اندر میں آتے ہیں اس کے اندر میں مدارس آتے ہیں اس کے اندر میں خان کا آتے ہیں انمائی بال میں ملانا بلکلام آزاد نے جامعہ مجید کی سیریوں سے پاکستان جانے والوں سے کہا تھا تم کہا جا رہے ہو یہ اجڑے اجڑے نقوس یہ مساجد یہ مدارس یہ خان کا کے محافظ بن کر پروٹیکٹر بن کر کہ آپ کو ہندوستان میں رہنا آئے تو ملانا آزاد کی وہ بات کو پھر سے یادہ کیا ہے کہ پھر سے ایک بار ایک مضبوط لڑائی دلی کی سرکار کے خلاف ہمیشہ کے خلاف موڈی کے خلاف ہم لوگ کو چھرنا ہوگا راحتے پر اتا کر کے چھرنا ہوگا انشاءاللہ امید قبی رہی آپ کا سادھ رہے گا کہ انشاءاللہ ہم لوگ کے بلکو پاس نہ ہونے دیں گے بولیے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم لوگ اس بلکو پاس نہیں ہونے دیں گے میں اماموں کے سامنے بہت کر رہا ہوں مجھے درد ہوتا ہے میں آپ سے اپنا درد شیئر کرنے آیا ہوں دوستو یقیناً میں ایک سیاسی پارٹی سے منسلک ہوں مگر مجھے وہ تعلیم دی گئی ہے مجھے وہ تعلیم دی گئی ہے اگر بعد ملت کی آئے تو سب کو درگینار کرنا پہلے ملت کے لیے کھڑے ہونا میں وہی کوشش یہاں سے کھڑے ہو کے کر رہا آپ نے سنا ہوگا میں یہاں سے کھڑے ہو کے کسی ایک امام کو نہیں کہہ رہا ہوں میں یہاں سے کھڑے ہو کے کسی ایک بڑی کلر انسان کو نہیں کہہ رہا ہوں میں یہاں سے کھڑے ہو کے تمام اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ پورے سالوں میں 56 جمع ہوتا ہے آپ نے کتنے بار ایک خطبہ سنا کہ خطبے میں ذکریں وقف آیا یہ سوال ہے زیدنور کا ہمیں یہ منچ کیوں لگانا بڑا کبیہ آپ نے سوال کیا وہ سمیداری ہم اتھا رہے ہیں اور ہم نے ایک کوشش کی وہ آپ کو آپ کے سامنے سبا اسماعیل صاحب کو لائے ہیں جو آپ کو آگے بتائیں گے ساتھ ساتھ ہم نے ملیک محمد سابری عالم مسوائی صاحب کو لائے جو آپ کو آگے بتائیں گے یہ علماء دین ہے ان کی سمیداری ہے اور انہوں نے میرے بہت میں ان کے شکر گزار ہوں اس کے ساتھ ساتھ مولانا محمد فاروقی خان عزوی صاحب کو آپ کے سامنے ہے یہ کوئی چھوٹی موزی شخصیت نہیں ہے میں بہت ذمہ داری سے کہنا ہوں آپ کو میرا درد آپ سمجھ رہے ہوگے یہ پورے سالوں میں چھپن جمع ہوتا ہے کیا آپ نے کبھی اپنے مزید کے ممبر سے کبھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی کہ آپ کے آبا وزداد نے کیا چھوڑ کے اس بلک میں آج اے قوم مسلم آپ آج آپ کا امتحان ہے اور اسی امتحان کے لیے یہ ہندوستان کی سرزمین پر جیسے ایک مرتبہ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے یہی مسلمے قوم نے اپنی شرکت کرتے ہوئے ہندوستان کو ہندوستان بنایا تھا آج بھر سے وہی قدم آپ کو اٹھانا ہے اور میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں قاری احمد فانڈیشن صاحب کا کہ اس میں زید انور صاحب جو ڈیریکٹر ہیں محبوب رضا صاحب جنہوں نے اس سینٹر کلکٹہ میں سب سے پہلے یہ پرگرام لیا اور یہ حالات کا نزادت دیکھتے ہوئے لیا کیونکہ اے مسلمے قوم میں ڈیریکٹ اپنے مسلم قوم بھائیوں سے مخاطب ہوں کیونکہ ہماری سینٹرل حکومت نے ہمارے ساتھ جو دھوڑا کیا ہے اس دھوڑے کو عوام کے سامنے لانا بہت ضروری ہے آج آپ نے سنا ہے امید شاہ نے صاف طور سے کہہ دیا ہے کہ وقت ترمیمی بل جو ہے وہ نافذ ہو کر رہے گا ہم تو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیکٹیٹر شپ کے مجاز ہے یہ جمہوریت کے مجاز نہیں ہے جہاں پانچ کروڑ دوگوں نے ایمیل دیا ہے اب اس کو بھی چھپایا جا رہا ہے اس میں بھی خرد پرد کیا جا رہا ہے حیرت کی بات ہے بہرحال ابھی پورے اصوق سے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آگے معاملہ کیا ہوگا لیکن ایک بات کہوں گا ہندوستان کا جو سب سے منظم اور سب سے پائدار اور تعمیری مسلمانوں کا جو بورڈ ہے مسلم پرسنلہ بورڈ آپ سے ہماری گزارس ہے کہ اس بورڈ کے جو فرمان جاری ہو رہے ہیں اور جو بیان آ رہے ہیں اسی کے اوپر ہم سب کو جو ہے لبائک کہنا ہے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ہماری پردہ نشید ماں بہنیں بھی ہمارے تاثرات اور ہمارے خیالات کو اچھی طریقے سے سن رہی ہوں گی کیونکہ کوئی بھی عمل کوئی بھی تحریک جب تک پوری نہیں ہوتی جب تک گھر کی عورتیں بھی اس میں شامل نہ ہو جب تک میری آکھا ہے جب تک میری آواز پہنچ رہے ہیں اگر آپ احتجاج کرتے ہیں تو آپ کی گھر کو زمین بوز کر دیا جاتا ہے اور ہندوستان کے لوگ خاموش رہتے ہیں ہندوستان کے بڑے بڑے علماؤں خاموش رہتے ہیں کیوں یہ ہمارا خاموشی کا خامیادہ ہے اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اللہ کو صحیح سے مانو اللہ کے دین کو مانو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو مانو اچھے مسلمان بنو سجدے میں سر لگاؤ خدا سے لو لگاؤ خدا کے آگے گلگڑاؤ پھر خدا کی مدد بھی آئے گی اور ایسی مدد آئے گی جیسی مدد اس نے ہر بار بھیجی ہے اپنے بندوں کے لیے کبھی ابابیل بھیجے کبھی فرشتے بھیجے اور اس نے اپنے بندوں کی مدد کی ہے اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں پہلی بات دوسری بات جو ہے بہت ضروری آج کی اس مجلس سے جو آگے جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان اس معاملے میں بہت سنجیدہ ہیں ظالم کے بھی ہاتھ کو پکڑو اور مظلوم کو بچاؤ ظلم سہنا بھی یہ اپنے اوپر خود بہت بڑا ظلم ہے یہ کام کیسے ہوگا تو سب سے پہلے تو میں مبارک بات ہی دوں گا اپوزیشن لیڈر کو جو بھی ہوں ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ منچ ہو کوئی بھی ہو ہم کسی سیاسی تعلق میں نہ رہتے ہیں اور نہ کسی سیاسی پارٹی کی حمایت میں ہم گفتگو کرتے ہیں لیکن قوم کا ایک ذمہ دار ہونے کے ناتے اسکولر ہونے کے ناتے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آج موجودہ وقت میں دو ذمہ تین طرح کی ذمہ داری ہوتی ہے ایک ذمہ داری تو دلی والوں کی ہوتی ہے ایمپیز کی ہوتی ہے دوسری ذمہ داری ہمارے بنگال گورنمنٹ والوں کی ہوتی ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ایمپیز پورے ہندوستان سے ہم نے بھیجا ہے تو وہ سارے ایمپیز کو چاہیے کہ کم سے کم وہ اس بل کی مخالفت لوگ سبھا میں اس طور پر کریں کہ خبردار خبردار کسی طرح اسے پاس کرنے کا موقع نہ ملے دوسری بات میں اپنے یہاں کی حکومت بنگال کے وزیرعالہ کی بارگاہ میں بھی ہم التجا کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ ایم سال جو ایمپیز بحیثیت مسلمان جن لوگوں نے ووڈ دیا اور ایک بڑی تعداد بڑی حکومت پاور فل بنا کر کے آپ کو یہاں پہ رکھا ہے آپ کا بھی فریضہ بنتا ہے کہ آپ جو ہیں جیسا کہ شکیل صاحب نے کہا کہ کولکتہ بنگال کی بدان سبا بھی اس کے خلاف قانون پاس کرے کہ ہم جو ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں اور ہمارے جتنے ایمپیز ہیں بنگال گورنمنٹ کے جتنے بھی ایمپیز ہیں وہ سب مل کر کے اس بل کی جو ہے لوگ سبا میں مخالفت کریں گے یہ ذمہ داری جو ہے ہمارے وزیرعالہ کو ضرور نبھانے کی ضرورت ہے اس لیے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ آپ مسلمانوں کی دل جوئی کریں مسلمانوں کے کام آئے مسلمانی کی ضرورت پوری کریں مسلمانوں کے خلاف جو سازشے رچی جا رہی ہیں آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جہاں تک رہا سوال یہاں کئی لوگوں نے ایمپی بھی شکایت کی لیڈروں کی بھی شکایت کی شکایت ہے بہت سارے لوگ اور خاص طور سے آج کے متبلیان یہ سمجھتے ہیں کہ وقت پر اپرٹی ہے اور یہ ملک میں ہوں یہ نیز کرتے ہیں کہ یہ وقت پر اپرٹی ہے اور پوری قوم اس کے مالک ہے آج علماء دانشور لیڈران سبوں نے کہا کہ یہ وقت پر اپرٹی عام مسلمانوں کا ہے غریبوں کا ہے عام مسلمانوں کا ہے تو غریبوں کے لئے وقت پیا محجدوں کے لئے وقت پیا مدرتہ کے لئے وقت پیا بہت ساری پر اپرٹی وقت کی گئی تو وہ متبلی جو ہے وہ متبلی مالک نہیں ہے آپ اسے مالک مت سمجھو کیا اس کا مالک ہے متبلی صرف دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں متبلی کو زمین بیچنے کا افتیار نہیں متبلی کو یہ اس کا ڈپلیمنٹ ترقی کے لئے آگے بڑھانے کے افتیار ہے آج میں کمک کشید کا رہنے والا کمک کشید مسجید میں آجانتے ہیں دو بگہا نو کٹھا ساڑھے بارہ چھکاک زمین وقت لیکن موجودہ حال میں صرف پانچ کٹھا زمین مسجید کے اندر ہے کہاں گئی ہے مسجید یہ زمین کہاں گئی ایک بار وقت بھوڑ کے کچھ لوگ آئے نمائندے ہمارے متبلی بھی موجود تھے بات متبلی سے پوچھ رہے زمین کیا ہوئی متبلی سے میں نہیں جانتا میں سنتا میں نے کہا کہ اس میں آپ آفازمہ جیسے لوگ موجود تھے میں نے کہا کہ بھائی آپ یہ بتائیں آپ وقت بورٹ کے آدمی ہیں اور یہ وقت بورٹ کی پراپرٹی ہے تو آپ بتائیں کہ یہ زمین کہاں گئی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ ہمارے دو کٹھا اور دو بگہاب کی زمین کہاں گئی کہتے ہیں ہم لوگ تحقیق کر رہے ہیں آپ تحقیق کر رہے ہیں تو بہت سارے متبلیان نے بھی شرارت کی انہوں نے اطمی باپ کی پراپرٹی سمجھ کر کے یہ سی نمبر بدل کر کے زمین کو بیج دیا ہے تو انہوں نے بیج دیا وہ سمجھتے تھے کہ میں ہوں آج بھی کہتے ہیں یہ وقل اولاد ہے یہ ہمارے لئے جب ترہی ہیں تو پھر کیوں وقت کیا وقت کرنے والے نے یہ کہا یہ غریبوں کے مسجد کے لئے ہے تو مسجد کے اخراجات کے لئے ہے تو حاجی تاج علی نے مسجد بنوائی مسجد میں دو بگہا نوک اٹھا ساڑھے بارہ چھڑا زمین وقت کیا تاکہ مسجد کے اخراجات استفورہ ہو لیکن آئی چاہی بہت ساری مسجدوں کا ہے کیونکہ میں نے اپنے مسجد کا ڈیٹ پڑھا اور کہا ہے کہ اس کو ہر جمعہ کو غریبوں میں اتنا کھانا کھلاو امام مہدین کو یہ دو اس کو وہ دو وہ دو لیکن آج وہ سب ختم متولی کرتا ہے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو میں دوں کہاں سے تو آج یہ حال ہے تو آج تو یہ قوم سمجھ رہی ہے کہ کسی متولی کی پراپرٹی نہیں ہے پورے یہ وقت یہ پوری قوم کی پراپرٹی ہے اس لئے آج پوری قوم بیدار ہو رہی ہے کیا ضرورت ہے محبوب رضا کو کیا ضرورت ہے ان کو سب کھڑا ہونے کے لئے یہ سمجھ رہے ہیں یہ قوم کی پراپرٹی ہے اور قوم کی بھلائی کے لئے چاہے مسجد کے لئے وقت ہے چاہے مدرتے کے لئے چاہے غریبوں کے لئے یا مسافر خانے جو وقت ہے تو وہ اس کو کیر ٹیکر ہیں دیکھ بھال کرنے والے ہیں یہ قوم بھی پراپرٹی ہے جس میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنی ملکیت سمجھ کر کے اس کی وہ کام ہوگا تو اس کام کے لئے اب ہمارے نوجوان کو آگے پڑھنا چاہیے علامہ اقبال نے کہا ہے نا اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے اس کو اپنی مندل آسمانوں میں تو آپ اپنے بیداری کا ثبوت دیجئے اور کسی طرح سے وقت بوٹ کا یہ مسئلہ جو ہے ہم سب مل کر اس کو حل کریں اور اب تک دیکھا گیا ہے کہ جب بھی مسلم مسائل آتے ہیں تو ہمارے تیرمول کانگریس کے لوگ الگ ہو جایا کرتے ہیں لیکن اب دور ہے جس طرح اس وقت بول رہے ہیں وہ سارے ممبران وقت بوٹ کی ہمایت میں اپنا اوڑ دے اور یہ نیا بل جو لائے ہے مہدی جی اس کو خارج کیا جائے پوجا کرے گا نہ اور نہ عبادت کرے گا وہ مجحب کے نام پر سیاست کرے گا وہ یہ نرندر گوندی کو پر ایک شیر ہے لہٰذا اور ایک شیر میں آپ کے سامنے رو نشا چھا گیا تو کیا ہوگا دیا ہوا سے ٹکرا گیا تو کیا ہوگا ہمارے خون سے آتی ہے ہمارے خون سے اے ہولی کھیلنے والے ہمیں بھی جوس آ گیا تو پھر تیرا کیا ہوگا بہت بہت سکریہ بہبوب بھائی اور ہمارے جتنے مہجی سکسیت یہاں پہ بیٹے ہیں سب کابیل مبارک کے بات کے مستحق ہے آپ لوگ مہبوب بھائی اور جید انور صاحب کا ساتھ دیں انشاء اللہ ہم لوگ بھون کے ساتھ کھڑے رہیں گے اس قوم کی لڑائی کو گھر سے بہا نکل کر آگے بڑھائے اور ہمارا خود کا حق ہے اس حق کو کسی اور کے حق میں جانے نہ دیں ہماری سرکار کو پتہ نہیں کیا ہے ہم اس مانو کے پیچھے پڑے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہماری آواز ان سرکار کے پاس پہنچے یہ ہماری بنائی ہوئی سرکار ہے اگر ہم بنا سکتے ہیں تو اس سرکار کو مٹا بھی سکتے ہیں وہ دوسرے قوم کا بھی ہو سکتا ہے اس کو کیا معلوم وف کس چڑیا کا نام تو اس طریقے سے وہ ہماری چیزوں کو اپنے طرف کھیچنا چاہ رہے ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے یہ سب سے بڑے پوائنٹ ہے کہ یہ بل اگر پاس ہوتا ہے تو اس آج تک تو وف سروے کمپلیٹ نہیں ہوا ہمارے دیش میں 32 32 وف سٹیٹ ہیں ان سب کا سروے ہی کمپلیٹ نہیں ہوا چھ مہینے میں ہم لوگ ریجسٹریشن کیسے کمپلیٹ کر دیں گے اور ریجسٹریشن چھ مہینے کا جو لیمٹ ہے وہ لیمٹ کروس ہونے کے بات آپ آپ دیکھ لے چاہے عیسی ہوں کے آن حضرت ہوں اکیلا وہ چلتا ہے اور انقلاب لاتا ہے اور ہم سوچتے ہیں ہم مسلحت پسندی میں کیوں جائیں حضرات آج کا دن جو گزرا وہ چاند گرہن کا دن تھا یہاں چاند نہیں دیکھا گیا لیکن امریکہ وغیرہ میں صبح چھے سے آٹھ بجے تک دیکھا گیا اور ایسٹرولوجی اور ہورویسکوپ پہ تھوڑی سی نظر ہے مجھ کو یہ علم دیا گیا کہ یہ سو سال میں یہ لونر ایکلپس خوش آئین ہے اور بہت سے برکت ہے چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ خوش آئین پیشنگوئی بہت سے غلیوں نے کی ہے یہاں تک آپ کے سامنے اس کو مانے نہ مانے لیکن خوش آئین اور بری پہلو پہ ہماری اور آپ کی نظر ہوتی ہے ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ بل کسی طرح پر پاس نہیں ہوگا PUN死 کہ نظر کسی کہ وہ مل جو köt pessim پر موسیقی